نماز اس لیے اس کے حوالے سے ہر چیز ہمیں پوری طرح سے سمجھانی چاہیے اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان جو ہے وہ نسیان نسیہ اس کا روٹ بھی ہے کہ بھول چوک اس سے ہوتی ہی رہتی ہے تو اس لیے نماز میں بھی بھول چوک ہو جاتی ہے اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی علاج تو ظاہرہ بتایا ہی گیا ہوگا تو اس میں ہم عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک لفظ ملتا ہے کہ سجدہ سہب جو ہے وہ کرنا چاہیے تو نماز میں جب کوئی بھول چوک ہو جائے اور کسی بھی کوئی بھی ایسا کوئی نسیان کا معاملہ ہو جائے تو اس میں اس کے بارے میں پھر ہمیں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ہم سجدہ کریں اور دو سجدہ زائد جو کرنا ہے اسی کو سجدہ سہب جو ہے وہ کہا جاتا ہے سہب لفظ جو ہے صحیح ہے اس کو سہو اکثر لو کہتے ہیں لیکن صحو صحیح لفظ نہیں ہے اور سہب کا مطلب ہے بھول جانا غافل ہو جانا دل کا دوسری طرف متوجہ ہونا یہ اس کا لفظی تجمہ بنتا ہے اور سجدہ سہب اصل میں سجود سہب ہے جس کا مطلب ہے کہ نماز میں کوئی بھول ہو جانے پر دو سجدے زائد کرنا اردو میں اسے ہم سجدہ سہب کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ سجدہ سہب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ہم مسلمانوں پر بڑی مہربانی نرمی اور آسانی کا مظہر بھی ہے اور سبحان اللہ ہمارا دین جو ہے یہ بہت آسان ہے اگر یہ آسانی ہمیں نہ ہوتی تو دیکھیں کوئی بھی بھول چک پڑھنے پر کیا ہوتا کہ بندے نے پوری نماز بھی پڑھی ہوتی ہے وہ نماز باطل ہو جاتی اور پھر وہ دوبارہ سے پوری نماز جو ہے وہ ادا کرنے پڑتی تو اس میں اب ہم نے اس کے مختلف قسم کے افعال ہیں اور باری باری ہر چیز کو ہم تفصیل سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کرنی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں افعال جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کے کچھ افعال کچھ ایسی چیزیں جو انتہائی ضروری ہیں رکند کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہیں اور اگر وہ جن کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوتی ہے مثلا سور فاتحہ کا پڑھنا رکو کرنا سجدہ کرنا خیام کی حالت میں کھڑے ہونا تو یہ اور آخری تشہد جو ہے کرنا یہ ارکان ہے اور یہ اگر انسان بھول جائے تو ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی یعنی جب بھی اگر ان میں سے کوئی بھی رکن جو ہے وہ رہ جائے تو اس رکن کو دوبارہ ادا بھی کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ زیاد سجدہ صحب بھی جو ہے وہ پھر کیا جائے گا پھر اس میں دوسری چیزیں ہیں کہ کچھ ایسے ضروری ہیں یہ تو انتہائی ضروری ہیں دوسرے ضروری ہیں جن کے رہ جانے سے سجدہ صحب بھی کافی ہوتا ہے کر لیا جاتا ہے اگر سجدہ صحب نہیں کریں گے تو نماز جو ہے وہ ناقص ہوگی اور تیسری قسم وہ ہے کہ وہ ایسے افعال کہ جن کے رہ جانے پر سجدہ صحب نہیں کرنا پڑتا یعنی پہلی جو دو ہم نے چیزیں انتہائی ضروری اور ضروری جو ہم نے دیکھی ہیں ان میں سجدہ صحب بھی کیا جاتا ہے اور تیسری وہ قسم ہے کہ جن کے رہ جانے پر سجدہ صحب نہیں کیا جاتا اب دوسری چیز جو ہے ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ سجدہ صحب واجب ہے یا سنت ہے بعض فقہ نے ان سجدوں کو واجب اور بعض نے سنت کہا ہے یعنی فقہ کے اس کے معاملے میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی ایک روایت ملتی ہے کہ نماز میں بھول چوک کا شکار ہو جانے والے نمازی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ وہ دو سجدے کر لے تو اس سے پھر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یہ سجدے واجب ہوں یا سنت فقہ کے اختلاف کے باوجود نماز کا نقص دور کرنے کے لیے ہمیں یہ دو سجدے ضرور ادا کر لینے چاہیے تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ ضرور ہی ہو جائے اب بعض لوگ جو ہیں نماز میں اکثر بھول جاتے ہیں وسوسے آتے ہیں کہ فلان رکن ادا کیا ہے یا نہیں کیا فلان دعا یا تسبیح کتن دفعہ پڑی ہے اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر خیال اور ہر وسوسہ آنے پر سجدے صاحب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اس کے بارے میں شیخ محمد صالح عسیمین کہتے ہیں کہ تین حالات ایسے ہیں جس میں شک کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی اور وہ حالات کون سے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر دورانے نماز یہ وہم پیدا ہو جس کی کوئی بنیاد نہیں جیسے نماز میں اومن کوئی وسوسہ جو ہے آتا ہی رہتا ہے تو اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے اسی طرح اگر نمازی کو بکسرت وہم کی بیماری ہو کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا تو وہ وہم کا شکار ہو جائے تو ایسے وہم کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور پھر یہ کہ نماز سے فراغت کے بعد شک پڑ جائے تو اس کی طرف بھی کوئی جو ہے توجہ نہیں دی جائے گی اور ان تین حالات کے علاوہ اگر شک پیدا ہو تو وہ قابل اعتبار ہوگا اور اس میں پھر سجدہ صاحب جو ہے وہ کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں سجدہ صاحب کی آپ سمجھیں کہ ایک اپتدائیہ ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کب وہ کیا جائے گا وما علینا إلا البلاغ المبین